بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول بیسٹ اسیسمنٹ 2023-2024 ہم نے کلاس 5 کا جونسا اردو کا پیپر ہے اس کو آج سٹارٹ کریں گے اس کے گیس پیپر جس کا جونسا حصہ اول ہے اس کا جونسا کوئسٹن نمبر 1 ہے شازیب نے شربت پیا جملے کو پیل حال میں تبدیل کر اسکان سرائے گا بی والا شازیب شربت پیتا ہے کوئسٹن نمبر 2 اسکان سرائے گا بی والا سورج کوئسٹن نمبر 3 اسکان سرائے گا سی والا کوئسٹن نمبر 4 اسکان سرائے گا دی والا اب آگے ہے کوئسٹن نمبر 5 اسکان سرائے گا بی والا اب اس سے نیکسٹ ہے کوئسٹن نمبر 6 اسکان سرائے گا یہ دی والا کوئسٹن نمبر 7 اسکان سرائے گا سی والا گدریہ کوئسٹن نمبر 7 اسکان سرائے گا بی والا کوئسٹن نمبر 9 اسکان سرائے گا دی والا اور کوئسٹن نمبر 10 اسکان سرائے گا ای والا اب اس سے نیکسٹ ہے اس کا کوئسٹن نمبر 11 چھوٹے بھائی کے نام دل لگا کر پڑھنے کی نصیحت کے حوالے سے خط لکھنا ہے اس کا آنسر جونس ہے وہ آپ کو میں دکھائیتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آپ کے پاس پہلے لکھا ہوا تو آپ وہ ہی کر سکتے ہیں اب اس سے نیکسٹ ایگز کا کوسٹن نمبر ٹویل وہ پیرا گراف کو درست لفظ اور روانی سے پڑھنا ہے وہ پیرا گراف کوئی بھی ہو سکتا ہے just like یہ پیرا گراف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اب اس سے نیکسٹ ایگز کا لاس ٹول ہے question number 13 نصر پارا کو گوھ سے سنے اور پچھ جانے والے سوالات کے جواب دے یعنی کہ آپ کو ایک پیرا گراف جونس ہے وہ سنائیں گے آپ نے وہ دھیان سے سننا ہے وہ پیرا گراف کوئی بھی ہو سکتا ہے just like یہ پیرا گراف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پیرا گراف سنائے جائے گا آپ نے یہ پیرا گراف سننا ہے پھر آپ سے اس سے related question کیے جائے گے یہ question دی ہوں میں ہے پانچ question یہاں سے لے کر یہاں تک ان کے answer جون سے وہ یہ لکھی ہوں میں ہے answer یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر ہم نے یہ paper جون سے complete کر لیا ہوا ہے اللہ حافظ سعیف قردو کا paper start کیا ہوا تھا یہ اس کا part number 2 ہے جس کا حصہ وال جون سے ہے مروضی سوالات سوال number 1 کا answer آئے گا question number 2 is cancer آئے گا question number 3 is cancer آئے گا question number 4 is cancer آئے گا question number 5 is cancer آئے گا question number 6 is cancer آئے گا question number 7 is cancer آئے گا question number 8 is cancer آئے گا A والا نماز کا وقت گزرنے پر question number 9 is cancer آئے گا D والا question number 10 is cancer آئے گا یہ تھی اس کی objective اب آگے اس کا حصہ دوئی مشاہ یہ سوالات کا سوال number 11 چھوٹے بھائی کے نام خاتل لکھنا ہے کہ وہ دل لگا کر پڑے اس کو اس بات کی نصیحت کرنی ہے اس cancer آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آپ کے پاس پہلے اس کا آئے گا question number 12 کوئی بھی paragraph ہوگا آپ نے اس کی reading کرنی ہے reading کر کے دکھانی ہے اگر آپ کو paragraph کوئی بھی ہو سکتا ہے just like یہ paragraph ہے traffic کے نظام سے لے کر یہاں تک یہ بھی paragraph آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اب اس سے next آئے گا اس کا last question number 13 آپ کو ایک paragraph سنائے جائے گا آپ نے وہ paragraph دھیان سے سننا ہے پھر اس سے related don't سے answer آئے گا just like یہ ایک paragraph ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے بعد اس سے related don't سے یہ پانچ question don't سے وہ کیے جائیں گے اور ان کی answer don't سے ہیں یہ لکھی ہوئے ان کی answer اور یہاں پر ہم نے یہ paper complete کر لیا ہوا ہے اللہ حافظ paper start کیا ہوا تھا جس کا part number 3 ہے جس کا question number 1 don't say is cancer I got C میں سیپ کھاؤں گی question number 2 is cancer I got C question number 3 is cancer I got B I'll have a bar سنتے جاؤ question number 4 is cancer I got D جس سے next ہے question number 5 is cancer I got B question number 6 question number 7 cancer I got B والا B question number 3 cancer I got A question number 9 cancer I got C والا question number 10 is cancer I got B والا یہ تھی اس کی objective اب آگے اس کا subjective part question number 11 ہے والد یا والدہ کی بیمار پرسی کے لیے خط لکھنا ہے اس cancer اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں تو یہ لکھا ہو اس cancer یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس سے next رائے گا اس کا question number 12 کوئی paragraph ہے اس کی آپ نے reading کرنی ہے اور question number 13 جو ان سے ہے آپ کو ایک paragraph سنوائے جائے گا آپ نے اس سے related جو ان سے ہیں question کیے جائیں گے آپ سے اور آپ نے ان کے جو ان سے آنسر کرنے ہیں جیسے کہ میں آپ کو example دیتا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو ایک paragraph سنوائے گیا ہے پھر اس کے 5 question ہے یہ 5 question آپ سے کیے جائیں گے اور ان کے یہ 5 answer ہے paragraph کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس pattern کا آگا اور یہاں پر ہم نے یہ paper کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے اللہ حافظ ہم نے کلاس پر اردو کے گیس پیپر سٹارٹ کی ہوئا تھا یہ اس کا part number 4 ہے جس کا جونسا حصہ اول کا سوال number 1 اس کا answer آئے گا سی والا question number 2 کان سر آئے گا سی والا question number 3 اس کان سر آئے گا سی والا سنو تم کام مکمل کر لو question number 4 اس کان سر آئے گا دی والا سوری بی والا question number 5 اس کان سر آئے گا بی والا question number 6 کان سر آئے گا سی والا question number 7 اس کان سر آئے گا بی والا question number 8 اس کان سر آئے گا اے والا question number 9 کان سر آئے گا دی والا نماز کا question number 10 کان سر آئے گا دی والا یہ تھی اس کی objective اب آگے ہے question number 11 چھوٹے بھائی کے نام خط لکھنا ہے کہ وہ دل لگا کر پڑے اس کان سر جونسا اگر آپ کے پاس آیا تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک آئے گا اس کان سر اب اس سے next ہے question number 12 کہ آپ سے جونسا وہ ریڈنگ سنی جائے گی اردو میں کوئی paragraph ہے اس کو آپ نے درست لفظ اور روانی سے پڑنا ہے question number 13 کہ آپ کو ایک paragraph سنائے جائے گا آپ نے وہ گوڑ سے سننا ہے پھر اس paragraph سے related آپ سے question کیے جائیں گے آپ نے اس کے answer دینے ہیں مثال کے طور پر یہ paragraph ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے میں سے آپ نے سے پھر یہ جونس سے 5 question یہ پوچھے جائیں گے اور ان کے جواب جونس سے وہ نیچے دیئے ہوئے ہیں یہ ہے ان کے جواب وہ question یہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے یہ paper complete کر لیا ہوا ہے اللہ حافظ ہم نے class 5 اور دو کا paper start کیا ہوا تھا یہ اس کا part number 5 ہے جس کا حصہ والا ہے مرودی سوالات کا سوال number 1 cancer آئے گا B والا question number 2 question number 3 question number 3 question number 4 question number 5 question number 6 question number 7 question number 8 question number 9 question number 10 question number 4 question number 11 کہ چھوٹے بھائی کے نام خاتل ایک نحہ دل لگا کر پڑے اس کا answer جونس ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے اگر آپ کو پاس پہلی لکھا ہوا تو آپ وہ کر سکتے ہیں اب اس سے next ہے اس کا question number 12 یہ paragraph اس کے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے question number 13 آپ کو ایک paragraph سنایا جائے گا آپ نے وہ گوہ سے سننا ہے پھر اس سے related آپ سے question کیے جائیں گے آپ نے اس کے answer کرنے ہے just like وہ paragraph جونس ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک paragraph سنایا گیا ہے پھر اس کے یہ پانچ question سنے جا سکتے ہیں آپ سے اور ان کے answer جونس ہے وہ یہ ہو سکتے ہیں اور یہاں پر امنی paper جونس ہے complete کر لیا ہوا ہے اللہ حافظ